لیکن تم کہو کہ اسلام کا نظام ہم قائم کریں گے نہیں کرنے دیں گے تمہیں کبھی بھی تم چاہو کہ تم اسلام کا مہارشی نظام قائم کرو کبھی اجازت نہیں دیں گے تم چاہو کہ اسلام کی مہارش شرطی اقدار کو جمتال قائم کرو کبھی نہیں کرنے دیں یہ ہے اس وقت جو ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے معاملہ پورا مغرب اس پر اڑا ہوا ہے اسلامی نظام کہیں نہیں آگے دیں ہاں نبادے پڑھو ہمیں کوئی اطلاق روزے رکھو تم روزے تیس کی وجہ سو رکھو ہمارا کیا لیتے ہو تو اب ہم جو کبھر کے تحت زندگی گزار رہے ہیں اور اس اعتبار سے اللہ کے نگاہ میں ہم کافر ہیں کیونکہ سوال یہ ہے کہ جائیں تو کہاں جائیں کریں تو کیا کریں نظام کبھر کا ہے قرآن کہتا ہے جو لوگ قرآن کی اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں یہی تو بات ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی غیر مسلم ہیں انہیں آگ اس وقت لگتی ہیں مرچے اس وقت لگتی ہیں جب اللہ کے نظام کی بات آ جائے اور سیتھی سی بات ہے کوئی بھی چودری بننے والا یہ کیوں چاہے گا کہ اس کے علاقے کے لوگ اس کو ہٹا کے خود بیٹھ جائے اور خاص طور پر اس وقت جب کہ اس جگہ کا چودری جاہل اور گوار ہو اور چھوٹی چوترات لے کے بیٹھا وہ ان پر کوئی بھی چودری جی ایسا جاہل قسم کا وہ نہیں چاہے گا جو دنیا کے جو سات عرب انسان کم ہو بیش اس وقت سات عرب سے زیادہ ہی ہیں ان میں پانچ عرب تو غیر مسلم ہیں اور ان غیر مسلموں کی حکومت کتنی پھیلی بھی ہے پھر ان میں پچھتر فیصد غیر مسلم ہیں تو دنیا کے اندر انہوں نے جو اپنے نظام اسٹیبلش کیے ہوئے اور انہوں نے جو جھوٹے خداوں کا کونسپٹ جاری کیا ہوئے اور انہوں نے جو جھوٹے خداوں کے نام پر لائبریریا جمع کی بھی ہیں انہوں نے جو جھوٹے خداوں کے نام پر وکی پیڈیا پر پیجز بنائے ہوئے انہوں نے جو جھوٹے خداوں کے نام پر ویڈیوز بنائے ہوئے انہوں نے جو جھوٹے خداوں کے نام پر بولیوڈ کی فلمیں بنائے ہوئے ہیں انہوں نے جو جھوٹے خداوں کے نام پر بولی ووڈ کی فلمیں بنائی ہوئی ہے انہوں نے جو جھوٹے خداوں کے نام پر بھتوں کی آرمی سجائی ہوئی ہے اور انہوں نے جو جھوٹے خداوں کے نام پر اپنی فوجیں کھڑی کی بھی ہے اور انہوں نے جو اپنے جھوٹے خداوں کے نام پر مسلمانوں پر قتل و خانت جاری گاری شروع کر کے رکھی ہوئی ہے وہ کیوں چاہیں گے کہ یہ مسلمان جو پچیس فیصد کے قریب ہیں اور ان میں ابھی پچیس فیصد آپس میں لڑ رہے ہیں کیونکہ یہ جو پچھتر فیصد دنیا کا غیر مسلم طبقہ ہے یہ کو آپس میں لڑوا رہا ہے تو یہ کیسے آسکیں گے اوپر یہ کبھی بھی نہیں آسکتے اوپر یہ مسلمان جب تک کہ یہ لوگ فیزیکل پاور کو اب چھوڑ دیں اور اس پروشل پاور کی طرف روح اختیار کر لیں یہ نہیں غالب کر سکتے دین اسلام کو دنیا بر کے اندر صرف فیزیکل پاور سے یہ بات لکھ کے رکھ لینا کیوں وجہ بتا دیتا ہوں پاکستان کو آزاد ہوئے آزاد تو خیر نہیں ہے ایک غلامی نظر آتی ہے اس مول کے اندر پاکستان میں غلامی نظر آتی ہے شیطان کی غلامی مجھے پورے پاکستان میں مجموعی طور میں شیطان غالب نظر آتا ہے گھر گھر کے اندر زنا ہو رہے ہیں اسکول میں زنا ہو رہے ہیں مدرسے میں زنا ہو رہے ہیں کالج یونیورسٹیوں میں زنا ہوتے ہیں پتہ نہیں کون کون سے اداروں میں زنا ہوتے ہیں ویڈیا پر ریپورٹیں کھلی موجود ہیں روز آنا آئے روز کوئی ن natuur اخبار سے یہ ویڈیا پر چل رہی ہیں سوشل ویڈیا پر سب کچھ کھن لن کھن لائے مثلوب ہیں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے ان کی مذہبی جماعتوں کے بڑے بڑے سربرا بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے ان کے مذہبی جماعتوں کے بڑے بڑے مول بھی مفتی بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن اپنے اپنے فرقوں کے اندر مصروف ہیں پیری مریدی میں مصروف ہیں سیاستہ سے دور ہو کے مصروف ہیں کیونکہ وہ اصلی دین سے جاہل ہیں اس لیے وہ اپنے فرقوں تک مصروف ہیں ایسے ہو کہ خلاف انجینئر محمد علی بیرزا جیسا ایک مسلم ہے وہ مسلم ہی بے شک وہ روحانیت کے خلاف کم کرتا ہے اور بابوں کا بہت مزاک اڑھاتا ہے یہ جو دین کے نام پہ تو بھی ڈراما کر رہے ہیں اور اپنے اپنے ڈیڑھ ڈیڑھ انج کی مسجدیں بنا بنا کے فرقیں بنا بنا کے چند خیرات بنا بنا کے اور لوگوں کا پیسہ لوٹ لوٹ کے جماعتیں بنا کے بیٹھے ہیں یہ کس چیز کے لیے بنا کے بیٹھے ہیں اپنے فرقوں کو بڑھانے کے لیے اپنے فرقوں میں گھسیڈنے کے لیے ان لوگوں نے بچھتر ستر سالوں میں کیا محنت کی اس کا نتیجہ پتا ہے پاکستان میں دین اسلام کی حقیقی حقیقی پریکٹیکل مثال بتا دو مجھے کس شہر میں یا کس علاقے میں موجود ہے یا کس گاؤں میں ہے دین اسلام کی حقیقی تصویر پریکٹیکل طور پر جہاں جا کے برکہ جانے کی ضرورت نہیں جہاں پر پوری دنیا کے اگر مسلموں کو بلائے جا سکے یہ ہوتا ہے دین اسلام آکے دیکھ لو لیا اپنا پورا میڈیا لیا اپنے ریسرچز ڈاکٹرز انجینئرز آکے دیکھو اگر ملے تو مجھے بھی بتا دے اور اگر نہیں ملے تو سوچنا کہ کیوں نہیں ہاں ان کے اپنے اپنے فرقے اور جماعتوں میں کیا ہوتا ہے وہ ریچوالز کسی نے گیٹ اپ پہن لیا کسی نے سیٹ اپ پہن لیا وہ ان کے اسٹیٹس کیوں ہے ٹھیک ہے فیزیکل سے کیوں نہیں کر سکتے ستر پشتر سالوں کے اندر ستر سال لے لوگ کیا پاکستان نے کشمیر کو اداد کرا لیا ہندووں کے قبضے سے نہیں کرا سکے نا سوچو کیوں نہیں کرا سکے اکل کو تھوڑی در یوستو کرو ایک ایٹمی ملک جس کو اللہ نے ایٹم بم دے دیا یا اللہ نے دیا تھا ایٹم بم کسی کے باپ نے نہیں دیا تھا پاکستان کو ایٹم بم یا اللہ نے پاکستان کو ایٹم بم دیا تاکہ ان کے اوپر جو پچھتر فیصد غیر مسلم ہیں وہ اس طرح حملہ نہ کر سکے جس طرح وہ دوسرے مسلم مالک پر عملے کر دیا پاکستان تو اللہ کے فضل سے بنا تھا اور سپیشل طور پر اس ملک کے اوپر کچھ خاص چیز ہے کیا ہے اس کو چھوڑو تو اس ملک کے اندر بہت سارے شہیدوں کا خون ہے قربانی ہے بڑے بڑے صحابہ کرام اولیاء اللہ کی قربانی ہے لیکن کیا فیزیکل فورس کے تھرو کشمیر آزاد ہوا کیا پاکستان کی فورس نے فلسطین گوشنیا چیشنیا وغیرہ میں باقی ساری جگہوں پہ آزاد کرا لیا ان مسلمانوں کو جن کو مارا گیا قتل کیا گیا جن پر بم مارے گئے نہیں کیا پریکٹیکلی تو نہیں ہوا اور جب ان ممالک پر بم مرسائے جا رہے تھے وزائل مارے جا رہے تھے جس وقت یہ غیر مسلموں نے حملے کیے تو پاکستانی میڈیا پر بھی ٹی وی سکرین پر دکھایا جاتا تھا کہ نے وہ آج ہی بھی زائل آکے پڑا کہ آج ادھر یہ گھر تبا ہوا جیسے کوئی فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہو بے حصی کا تو یہ حال ہے اور اس لیے کیونکہ جس جگہ جو چیز قومان ہو جائے پھر اس کا اثر بھی چلا جاتا ہے پاکستانی میڈیا تو ویسے ہی ہر روز قتل و غارت جرائم زنا فاشی اور اس کی اتنی خبریں شائع کر رہا ہوتا ہے اتنی پبلشنگ ہوتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے پاکستان میں اس کے لامے کوئی کام ہی نہیں ہوتا حالانا کہ پاکستان میں اچھے لوگ بھی ہیں جو کام کر رہے ہیں اچھے کوئی ٹرسٹ چلا رہا ہے کوئی بھوکوں کو کھانا کھلا رہا ہے کوئی بیواؤں کا سہارہ بنا رہا ہے کوئی یتیموں کو سہار سپورٹ کر رہا ہے کوئی عورتوں کو شیلٹر روم دے رہا ہے کوئی جانوروں کو چرین پر اندر اند کا خیال کر رہا ہے بہت اچھے چھو لوگ بھی پاکستان میں ہیں لیکن مجموعی طور پر میجورٹی کے اندر کرپشن ہی نظر آئے گا کیونکہ وہ جو اچھے لوگ ہیں وہ آٹے میں نمک بڑا بڑے سو پھر یہ کیسے ہو جی یہ نظام کیسے آئے گا نظام تو تب ہی آئے گا جب اصلی مسلمان بیٹھیں گے حکومتوں کے اندر بڑی بڑی پوسٹوں کے اوپر اور پھر وہ اپنی اوز آتھارٹی کو یوز کریں گے لیکن اصلی اور سچے مسلمان ماں تک پہنچی نہیں سکتے کیوں اس لیے کہ جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں چور ہوتے ہیں ڈکیت ہوتے ہیں شرابی کبابی زانی ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی چودرات اور وڈیرہ پر ختم ہو جائے تو وہ تو یہ ہونے ہی نہیں دیں گے فیزیکل بھی نہیں ہونے دیں گے اب رہ گئی بات کہ کیا کیا جائے تو بات میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کے وہ جو پچھتر فیزد غیر مسلم ہیں جنہیں دشمنینے صرف اس بات کی وجہ سے رکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سچے خدا کا پجاری سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کو جھوٹے خدا کا پجاری سمجھتے ہیں مطلب ان کی نظر میں اسلام ایک ٹیررزم کا دین ہے دیشتگردی کا دین ہے اسلام صرف ٹیررزم سکھاتا ہے حالانکہ ٹیررزم وہ پھیلاتا ہے انہیں لگتا ہے اسلام سکتی کا دین ہے لیکن سکتی انہوں نے مسلمانوں پر کتنی کی کتنوں کو مار دیا عورتوں کو ریپ کر دیا وہ ان کو نظر نہیں آتا کیونکہ وہ ایسے یہ وہ قوم ہیں غیر مسلموں کی بہت ساری قوم ہیں جو جاہل ہیں اندھی ہیں ان کے شعور کام ہی نہیں کرتے ان کا بیسک قوم ان یومنس ایسی کام نہیں کرتا مذہب اور خدا کے معاملے میں ورنہ آج دنیا کے سارے غیر مسلم کم سے کم میچورٹی تو مسلمان ہو چکی ہو میرے اپنے چینل کے اوپر اتنے سارے ہندو زیادہ ہندو آگئے ورنہ تو ویسے ہی مسلم کے اوپر ہیں تو اتنے سارے ہندووں نے گالیوں پر گالیاں دینا کبھی اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں کبھی اللہ کا مزاق اڑا رہے ہیں کبھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے سے بکواس کر رہے ہیں کبھی ان کو توفیق اگر ہو جائے یہ سوچنے کی کہ یہ کس قدر جاہل لوگ ہیں کہ پتھروں کو اپنا خدا بنا کے جھکے ہوئے ان کے آگے پتھر کے آگے انسان جھک رہا ہے کبھی ان کو شعور ہو تو یہ سوچیں کہ ماں کے پیٹ کے اندر دنیا کی جتنی بھی عورتیں ہیں جب ماں ہیں اپنے بچوں کی ان عورتوں کے پیٹ میں بچے بناتا کون ہیں کون کریٹ کر رہا ہے وہ نومولود بچے اپنے موں سے بتا چکے کہ وہ اللہ ہے تو یہ جاہل اتنے ہیں کہ پھر بھی ایمان کو مول نہیں کر رہے انہیں دیکھ رہے پھر بھی ایمان کو مول نہیں کر رہے انہیں دیکھ رہے پھر بھی اللہ کو خدا نہیں مان رہے اس سے بڑی جہالت کیا ہے اور پھر بھی اپنا پورے اڈیا کے انتر وہ جیش راہ بھی سب کرتے ہیں سوہ بسپروشولی یہ ہوگا کہ دنیا کی جتنی بھی غیر مسلم ہیں خصوصی طور پر ہندو آگ میں ہی اپنی لاشوں کو جلا دیتے ہیں آگ میں یہ اپنے ہندووں کو ہی جلا دیتے ہیں انہیں آگ سے کھلنے کا بڑا شوق ہے تو جتنے بھی مسلمز ہیں جن کے یہ دعوے ہیں کہ وہ بہت پہنچے پیر صاحب ہیں انہوں نے روحانیت میں کوئی عالی مقام حاصل کر لیا ہے اور ان پر آگ اثر نہیں کر سکتی اگر انہوں نے یہ لیول اچیف کر لیا ہے فائر ایمیونٹی کا تو دنیا کے سارے غیر مسلموں کو آگ میں آنے کا چیلیج کریں وہ بھی ہر ملک کے اندر چیلیج کریں ہر علاقے میں چیلیج کریں ہر مسجد سے اعلان کرتے ہیں کہ جو بھی ہندو ہیں اور ہندووں کے پیشوہ بڑے بڑے پیشوہ وہ ان سے آگ میں جانے کا مقابلہ کریں آگ جلا کے راک کر دیتی ہے چاہے مسلمان گھج جائے آگ میں یا ہندو گھج جائے یا موم گھج جائے یا یہودی گھج جائے یا چائنیز گھج جائے جو گھجے گا آگ میں آگ جلا دے گی کوئی کیمیکل استعمال نہ کرے ڈاکٹر میڈیکل ڈاکٹروں سے اور سب ٹیسٹ کرا کے پبلک کے سامنے جائے گھر میں بیٹھ کے ویڈیو ایڈنگ کا ایفیکٹ نہیں تو دیکھ لینا کہ دنیا کا کوئی بھی غیر مسلم مسلمانوں کے مقابلے بھی نہیں آسکے گا کون سے مسلمان وہ جو اس لیول کو اچھیف کر چکے جیسے کہ مولانا ابرار علم نے چیلیج کیا ہوا ہے دنیا کے سارے غیر مسلموں کو آگ میں جانے کا تو یا تو مسلمان ان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ آگ میں جانے کا چیلیج پہ دنیا کے غیر مسلموں کو شکست ہیں یا پھر مسلمان خدا جائے میدان میں تو سپریچولی اس طرح سے ہوگا جب دنیا کے غیر مسلموں کی عوام یہ دیکھیں کہ عوام زیادہ ہوتی ہیں لیڈر کم ہوتے ہیں مردہ بھی روحانی پیشوا کم ہوتے ہیں لیکن یہ ہیں جو چے مناتے ہیں اپنی اپنی عوام کو ایک بیڑی آتا ہے اور لاکھوں کروڑوں کی عوام کو بے وقوف بنا رہا ہوتا ہے یہ ٹرک شرک جو کرتے ہیں یہ آگ کے سامنے نہیں چلے گی یہ ٹرکوں پہ نہیں چلے گی یہ سیدھا بھسم کرتے دی اللہ کے حکم سے کیونکہ اللہ کے کنٹرول میں ہے اس آگ میں جانے کے بعد انسان کو اگر کوئی جلنے سے بچا سکتا ہے تو وہ صرف اللہ ہے کیونکہ وہ آگ آگ کو حکم دے گا تو آگ جلائے گی نہیں مسلمان مسلمان کو کافر کو ضرور جلائے گی کافر بچ ہی نہیں سکتا آگ میں جا کے کبھی بھی نہیں کیونکہ جننات کو بھی آگ کے ذریعے جلائے جاتا ہے جو مسلمان آمیل حضرات ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں وہ عملیات وغیرہ کرنے والے وہ فائر کے تروح جننات کو کیسے جلائے گی ٹھیک ہے سو اسپریچولی اس طرح سے ہوگا کہ روحانی طاقتوں کے ذریعے باریکاوس کے تروحی اسلام کو غالب کرنے پر کام کرنا چاہیے کیسے صدی میں کیونکہ اے آئی آ چکا ہے آرٹیفیشل روبوٹس آرٹیفیشل انٹیلیئنس ہے روبوٹکس ہے سائنٹیفک ٹیکنالوجیز پر کام ہو رہا ہے اس دور میں بیٹھ کے جہاں وہ ورچول ریالیٹیز ہے اور آگومنٹڈ ریالیٹی کے ساتھ بیٹھ کر دنیا کی عوام کے سامنے کیا کیا دکھا رہے ہیں آبزوریبل طور پر دکھا رہے ہیں تو مسلمانوں کو کیا اکل گھاس چرنے شلی گئی ہے کس میں صدی میں بیٹھ کر وہ صرف ماضی کی کاریاں سنائیں گے خالی کتابوں کا منجل ہی دیں گے تو بھائی آؤ اس طرف جہاں پر آپ ضرورت ہے کہ جس اللہ کے نعرے مار رہے ہو جس اللہ کے چرچے کر رہے ہو اس اللہ کی مدد سے جو کر سکتے ہو جس پہ غیر مسلموں کو بیبس کر سکتے ہو تو آجو میدان میں اور کرو ان کو بیبس ان کی عوام کو جگاؤ اپنے اپنی علاقوں میں اپنے اپنے شہروں میں اپنے اپنے قصبوں میں اپنے اپنے دیاتوں میں کرو نہ یہ اگر تم لوگ چاہتے ہو دنیا کے سارے مسلمان کہ تمہارے اوپر ہونے والے ظلم ختم ہو جو یہ غیر مسلم کر رہے ہیں کیونکہ یہ تو تمہیں حکومت نہیں لانے دیں گے اصلی اسلامی والی اس طریقے سے وہ الگ بات ہے کسی ملک کے اندر ایسے مسلم ہو انہوں نے کرنی ہو لیکن یہ آٹے میں نمک والی بات سے تو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ جب وہ دنیا کے باقی سارے غیر مسلموں کی طرف جانے لگیں گے تو وہ ان کی ساری فوجی آ کے ان کو روک دیں گے وہ کرنے ہی نہیں دیں گے اور باقی ان کی سپورٹ پر جو منافق مسلمان ہیں وہ بھی آ جائیں گے تو کیسے کرنے دیں گے اصلی مسلمانوں کو کام اس لیے جب وہ غیر مسلم مسلمان ہوں گے اور مجورٹی میں جب مسلمان ہوں گے تو انہیں اسلام کی قدر بھی ہوگی وہ اسلام کی ویلیو بھی سمجھیں گے کیونکہ انہوں نے تو دل سے اسلام کوول کیا ہوا تو وہ لوگ اللہ کی قدر کریں گے اللہ کے دین کی قدر کریں گے اور اللہ کے نظام کو اسٹیبلش کر دیں گے اور اپنے اسٹیبلش شدہ نظام میں سے وہ خرافات باہر نکال کے پھینک دیں گے جو ان کو ان کے باطل پیشواہوں نے سکھائی ہوں کیونکہ انگریز میں یا گوروں میں یا غیر مسلموں کے اندر بہت سارے ایسے ہیں کہ وہ لوگ اپنے آپ کو اپگریڈ کرنے میں بڑا دلچسپی رکھتے ہیں جہاں ان کو نئی چیز ملتی پچھلی چیز کو ان لن کر کے آگے آ جاتے ہیں مذہب اور خدا کی معاملے میں ذرا ہٹ دارہ میں یہ بات ہے لیکن اٹلیس جب وہ آ جاتے ہیں تو پھر وہ ڈٹ کے وہ قابلہ کر کے اور جو اسٹیبلش کرتے ہیں سسٹیمائز کرتے ہیں آٹومیٹ کرتے ہیں یہ چیز مجورٹی اور مسلم سکرنیری پچیس فیصد جو ہیں ہونے کے باوجود بھی ناکارہ ہی نظر آتے ہیں تو بھائی ٹھیک ہے ان ناکاروں میں جو بچ گئے نا جو کام کے ہیں جو میری ویڈیو سن رہے ہو اور اگر وہ نہیں سن رہے تو ان کا کوئی پیروکار سن رہا ہو تو اپنے پیشوہ تک پہنچا دیں کہ یہ جو کہہ رہا ہے نا لیجنڈ آف اللہ بائدہ مرسی آف اللہ یہ جو کہہ رہا ہے نا اس پر عمل کر لو اگر چاہتے ہو کہ تمہاری اوپر اللہ کی خصوصی رحمت آ جائے کیونکہ اس کے علاوہ کچھ بھی کر لیں یہ فیزیکل پاور سے تو صرف فیزیکل پاور سے نہیں کر سکتے اور اگر یہ بیٹھ کے امام مہدی کا بیٹھ کر رہے نا وہ امام مہدی آئیں گے ان کی فوج میں شامل ہو جائیں گے تو ایسوں کی بہت ساروں کی اوقات نہیں امام مہدی کی فوج میں جانے کا جو خود زندہ ہوتے ہوئے فیزیکل طور پر بیٹھے ہوئے اور ان سے اسلام کے حوالے سے صحیح سے کئی کام ہی نہ ہو کیونکہ موت سے ڈرتے ہیں ان سے تو وہ کام ہوگا نہیں جو امام مہدی نہیں کرنا ہے تو امام مہدی کی انتظار کی آڑ لے کے یہ سستی اور قائلی کا شکار لوگ اپنے فرقوں کی تبلیغ میں مصروف ہیں اسلام کی نہیں حقیقی اسلام کے اوپر اگر یہ ہوتے ہیں تو انتفاق ان کے اندر نظر آتا یہ مل کر پوری دنیا پر اسلام کو غلبہ کرنے میں کام کر دی اور ان کے مسائل بڑے بڑے مسائل حال ہو جاتے ہیں جو کیا بھی نہیں ہو رہے یہ بیٹھے ہیں ان کے پاس سب کچھ ہے ان کے پاس وہ چیز ہی نہیں ہو پا رہی گروبت بھی یہ ختم نہیں کر پا رہے کرپشن بھی یہ ختم نہیں کر پا رہے معاشرے سے برائی بھی یہ ختم نہیں کر پا رہے غیر مسلموں کی ننگی عورتوں نے مسلمانوں کے بہت سارے نوجوانوں کو برباد کر دیا ان کے گھروں کے اندر ان کے موبائلوں پر وہ ننگی نظر آتی ہیں اور اپنا سب کچھ دکھاتی ہیں اور مسلمانوں کے بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ اپنے آپ کو ختم کر چکے کوئی ڈپریشن میں رہ رہا ہے کوئی مایوسی میں ہے کوئی خودکشی کرنا چاہتا ہے کوئی شادی نہیں کرنا چاہتا مجھے پتہ ہے کیونکہ میرے پاس بہت سارے نوجوان کاؤنسلنگ کر کے جا چکے سو کیا ہے یہ 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 ہے کہ جس قوم میں بےہیائی فہاشی اڑیانی اور سیکس کا مدہ گھس جانا چسکا جس کو کہتے ہیں پھر وہ آسانی سے چھٹتا نہیں ہے یہ وہ نشہ ہے جس کو اللہ ہی چھڑھائے کسی سے تو وہ چھٹے گا اور بچے گا نہیں تو جس کو سیکس کا مدہ چڑھیا ہے پھر وہ نہیں چھوڑ سکتا آسانی سے جسے نہیں لگا اس کی خیر ہے لیکن اس کو بھی عورت دیکھ دیکھ کے بہت کچھ مزے تو آ جاتے نا تو اسلام میں تو اسٹیبلش کیا جائے اگر تو پہلے تو اپنی ذات پہ آ جاتا ہے دگائے نیچے رکھو یہ نہ دیکھو وہ نہ دیکھو یہ نہ کرو وہ نہ کرو تو اصل آرڈر تو اپنے آپ کو ملتے ہیں کون کرے گا بھائی تو سو فیصد تو کوئی مسلمان اس وقت پرفیکٹلی عمل کری نہیں سکتا اسلام لیکن اپنی اپنی ذات تک تو کر سکتا ہے لیکن اپنی ذات پہ ہی لگا رہے گا تو پوری دنیا کا تو بیڑا گھر ہوتا رہے گا اس لیے اپنی ذات تک جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ سارے مسلمان پانچ وقت نماز عطا کر لیں باقی سارا کام اپنی محیشت کو سٹرونگ کرنے پر اسلام کے غلوے کے لیے انویسٹ کر دیں غیر مسلموں پہ ایڈورٹائز کریں اس پریشوال کامپیٹیشن اور ان کو اسلام میں داخل کریں مسئلہ دوری دنیا کے بہت سارے مسلمانوں دار ہو جائے گا اللہ اللہ خیر صلی اللہ اگر اتنی سی بات سمجھ میں آتی ہے ٹھیک ہے ورنہ تو مولانا ابراہ علم صاحب نے انہوں نے تو سورج مغرب سے نکالنے کا بھی چیلیش کر دیا ہے مردے زندہ کرنے کا بھی چیلیش کر دیا ہے اور یہ بھی کافی ہے سورج مغرب سے اگر وہ نکال دیں اللہ کے حکم اور اس کی مدد سے تو کیا دولی آگے سارے اگر مسلم کلمانی پڑھیں گے یا میجورٹی دولی پڑھیں گے اگر پھر بھی نہیں پڑھیں گے تو پھر تو اللہ کا عذاب پڑھ جائے گا ان سب کے اوپر کیونکہ حجہ تو یہی کہ ان پر بہت بڑی پوری کہ سورج کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے مغرب سے آگیا اور وہ کلمانی پڑھ رہے کیا غیر مسلم اگر کوئی کر سکتا ہے یہ سورج کو مغرب سے نکالنے کا کام نہیں کر سکتا لکھ کے رکھ لو مجھ سے کبھی نہیں کر سکتا وہ اس مقابلے پہ بھی نہیں آئے گا اسی لیے مرانہ پر آرہا لہم نے جو کئی سالوں سے چلیش دیا ہوا ہے آج تک ایک غیر مسلم پہ مقابلے کو accept کرنے نہیں آیا اپنے نام نمبر فون اور فوٹو کے ساتھ ایڈرس کے ساتھ میرے پاس کوئی ریپورٹ نہیں ہے مجھ سے کسی نے کانٹیک نہیں کیا کرتا تو میں اس کو rightfulreligion.com ویب سائٹ پر پبلش کرتا ہے اگر کسی غیر مسلم میں دم تو کر لے کانٹیک جمع کرائے اپنا نام پتہ ایڈرس فون اور فوٹو سب کچھ دے دیکھ لینا کبھی ان کا کوئی مذہبی روحہ نہیں پیشبہ اس مقابلے پہ نہیں آئے گا مہرانہ پر آرہا لہم کے ساتھ کیوں اس کو پتہ ہے وہ نند ہو جائے گا اپنی عوام کے سامنے اور میڈیا غیر مسلموں کا میڈیا اس چیز کو اتنا اچھالے گا نہیں کیوں اس نے اچھالا تو اپنے ہاں اپنے ہاں سے اپنے پیرے پر کولاڑی مارے گا اور مسلمانوں کا میڈیا کیوں نہیں اچھالتا حاصل و جرنبی مارے آتا ہے پرنا مولانا برارانم جیسے چلنجز پڑے ہو اور مسلمان پٹ پٹ کے یہ سوچ رہے ہو کہ یا اللہ کسی کو بھیج کسی کو بھیج کہ ہمیں نکالیں مصیبہ سے کوئی مسیح آ جائے کوئی فلانہ آ جائے کوئی عمر فاروق جیسا آ جائے کوئی حکمران آ جائے ایک مولانا برارانم مولانا برارانم مولانا ہی وہ بھی ایک مولانا ہی کافی ہے اللہ کے فضل سے اب تم سوچو کہ میں جو اتنی پک پک کر رہا ہوں تو میں نے کیا کیا ہے تو بیٹا میرے چینل کے اوپر جو کچھ ہو چکا ہے اللہ کے فضل سے وہ تو سب کا ہی موہ توڑنے کے لیے کافی ہے جو اسلام کے دشمن ہیں یا اسلام کی روحانیت کے منکر ہیں یا علیہ اللہ کے منکر ہیں یا پھر صحابہ کے گستاخ ہیں جتنے بھی ہیں میرے چینل کے اوپر اتنا مواد کونٹینٹ پریکٹیکل پروس موجود ہیں کہ اللہ کے فضل سے سنی مسلم زیشان ارشد سنی مسلم زیشان ارشد کے مقابلے پر دنیا کے سارے خیر سنی مسلم اور خیر مسلم قیامت تک بے بس رہیں گے آگئی سمجھ میں اور باقی چھوڑو جتنا کہا ہے اس کو پکڑ لو اسی میں سارے مسلمانوں کی بھلائیے ایک کیس میں صدی میں ورنہ امام مہدی نے آکے جو کرنا ہے پھر وہ جانے اللہ جانے اور اس وقت کے لوگ جانے میں تب تک ہوا تو دیکھا جائے گا لیکن میں اکثر بے وقوفوں کی طرح بیٹھ کے انتظار نہیں کر سکتا مجھے اپنے اس سے کا کام کرنا ہے اور کرتے جانا ہے اللہ کے مطلب سے امام مہدی نے آکے جو کرنا ہے وہ ان کو کرنا ہے جواب دینا ہے میں نے نہیں مجھے اپنا جواب دینا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں میں اپنے پیغامات نشر کر سکتا ہوں میں اپنے رسپونسز دے سکتا ہوں جواب دے سکتا ہوں کاؤنٹر کر سکتا ہوں سبوت دے سکتا ہوں ریسرچ کر سکتا ہوں اور جو کچھ میں کر سکتا ہوں دیچر کے طرح اللہ کی مدد سے جو کچھ میں نے کیا وہی کافی ہے میں نے بہت کچھ کر دیا اب اور کسی کو شوق اور دم ہے پبلک میں آنے گا تو چینل کھڑا کر لے اور آ جائے میرے لیے نہیں غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے ورنہ جس کے اندر اور زیادہ تپڑے اور لیویل ہے وہ پبلک لیویل پر کرے کام اپنے اپنے علاقوں میں اس کا میں نے بتا دیا مزید تفسیرات چاہیے تو مولانا برار علم کے مضامین پڑھ لینا یا ان کی بوکے غلبہ اسلام کے والے سے لنک ویڈیو کی ڈسکریپشن پر مل جائے گا کلک کر کے ڈاؤنلوڈ کر لینا اور اس کو سٹڈی کر لینا بہت سارے جو ایشوز ہیں نا انشاءاللہ غلبہ اسلام کے والے سے وہ ہم پتہ لگ جائیں گے علم میں بھی اضاف ہو جائے گا دماغ کے ڈکن بھی کھل جائیں گے اور اپنے مذہبی روانی پیشوہوں کو بھی پہنچا دینا اور اگر خود کوئی مذہبی روانی پیشوہ ہو تو سیکھنا اور اپنے تکبر کو کم کر کے سیکھنا کیونکہ ہر علم والے سے اوپر ایک عرب والا ہے اور سب سے اوپر اس کائنات کا بادشاہ ہے اس کا نام ہے اللہ موسیقی موسیقی